اللہ الرحمن الرحیم جماع دوم وزمون اردو انوان جو ہے وہ الفاظ بنانا میں آپ کا سبجک پیچر عظر محمد ملک ہوں کومنٹ میڈل سپول بانڈی سے زون باوہ ڈسٹو کفارا پیرے بچو آپ میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ رہے ہوں تو کال ہم نے جو ہے یہ سبق پڑھا ہے یعنی اس سبق کا نام جو ہے وہ اچھے بچے تھا تو اس میں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں آج سوال نمبر تین کیونکہ ایک اور دو سوال کل میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو آج سوال نمبر تین اور چار میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہے پیج نمبر فورٹی ٹو یعنی بایاریس پیج نمبر تو مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے جو آپ دیکھ رہی ہو ہمیں کچھ مثالیں دی گئی ہیں ادھر کھول کے لکھے گئے ہیں کچھ حروب اور ہمیں ان کو ملانا ہے اور نئی سے الفاظ جو ہے وہ بنانا ہے چونکہ اب میں آپ کو ڈریکٹ جو ہے بورڈ کی طرف لے جا رہا ہوں یہاں بے ڈا لام میم جیم یعنی اس کو ایک الگ الگ کھانوں میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے بے کو الگ ڈال اس طرح سے لام میم اور جیم تو یہاں پلس ڈالا گیا ہے یعنی اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے یعنی اس میں بھی اور ہر ایک ڈیوے میں جو ہے یہاں سے یہاں تک الگ الگ جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اور پلس ڈالا گیا ہے یعنی اور ہمیں جو ہے اس کے ساتھ ملانا ہے لام 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 اور لام چونکہ یہاں پہ ہے یہ کس کے برابر ہے یعنی جب ہم ان تینوں کو ملائیں گے تو کون سا حر بنے گا چونکہ جب بے الف اور لام ہم نے ملایا تو بے علیبال لام بال ڈال الف لام ڈال ڈال الف لام ڈال لام الف لال لال میم الف لام مال اس طرح سے جیم الف لام جال تو جیم الف لام جال یعنی یہ ہم نے جو وکھرے ہوئے جو کھول کے لکھے گئے حروف تھے الفاظ تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ ملا کے لکھا ہے تو اس کے بعد سوال نمبر چار جو ہے چونکہ وہ اس طرح سے ہیں چونکہ سوال نمبر چار جو ہے وہ جی اس طرح سے ہیں مثال دیکھ کر حروف الگ الگ کر کے لکھئے یعنی مثال جو ہے یہاں پہ صبح ایک مثال ہے سوات بے ہائی ہو گئے صبح اس طرح سے بچے بے چیمیے چھے بچے سا شام و روز ہم نے اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے مثال اگر یہاں پہ صبح ہے جیسے کہ اس کو سوات اس طرح سے آئے گا بے اس طرح سے لکھنا ہے اس طرح سے خواہے الگ سے لکھنا ہو گیا صبح یعنی یہ ملا کے لکھا گیا ہے اور ہم نے اس سے کھول کے لکھنا ہے اس طرح سے بچے بے چے چے بچے تو پہلے بے آئے گا اس کے بعد چیم آئے گا اور اس کے بعد یہ آئے گا ہو گیا بچے اس کے بعد ہے صاف سوات الف صاف تو یہاں پہ سوات کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں الف کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور ف کو اس طرح سے لکھتے ہیں اس طرح سے شام شین الف میم شام تو یہ ملا کے لکھا گیا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے شین الف اور میم ہو گیا شام اور اس کے بعد ہے روز چونکہ یہ الگ بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور کھول کے بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے ملا کے بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے یعنی رے وارزی ہو گیا روز پہرے بچوں یہ جو میں نے آپ کو کھول کے اور ملا کے جو ہے لکھایا ہے سوانہ پر تین اور چار امید ہے کہ آپ یہ کافی بار صاف صاف لکھو گے اور اس کو لکھنے کی پوشش کرو گے تاکہ آپ کی یاداشتی بھی بڑھے گی آپ کی لکھائی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی جو ریڈنگ ہے یعنی پڑھائی جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا مجھے اجاز لیجئے خدا حب سے